ایک دو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر بندہ ریل سٹیٹ کا کام کر رہے ہیں پراپٹی ڈیلر ہے ماللے میں میں چاچو ماں مہارجے کا لوگ کامیاب نہیں ہوتے اس کی سب سے بڑی وجہ میں پرسو ایک میٹنگ میں بیٹھا ہوا تو بڑی خوبصورت بات تنویر شاہ صاحب نے کی کہ اس لیے بھی لوگ کامیاب نہیں ہوتے کہ وہ صرف اپنا فائدہ سوچتے ہیں ڈیلر کے بعد جب گاہا لاکھ روپے رکھتا ہے کہ ٹوکن لو اور مجھے چیز دو تو سب سے پہلے ڈیلر یہ سوچتا ہے اس میں مجھے کتنا فائدہ ہے اور اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ مجھے زیادہ فائدہ ہو جس کا پیسہ ہے اس کا کم فائدہ ہو جبکہ اصول یہ ہے کہ اس کا فائدہ زیادہ ہو جس کا پیسہ انویسٹ ہو رہا ہے آپ کو صرف کمیشن پر اکتفا کرنا چاہیے درمیان میں جو آپ کے اگر اتھوڑا رائٹ دیتا ہے یا آپ نے اگر کہیں سے ٹوکن پر کوئی چیز لیے بھی لاکھ رپے رکھ کے آپ نے آگے دے دیا پچاس لاکھ میں یہ نہیں کہ تین لاکھ رپے میں بھی آپ نے دو لاکھ رپے آپ نے رکھا تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نیت ٹھیک نہیں ہے ہمارے ساتھ ہمارے کاروباروں میں اللہ کی نصرت نہیں شامل اللہ کی سپورٹ ہمارے ساتھ نہیں شامل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی بندہ کاروبار کر رہا ہے اور کاروبار کیا ہے بسکلی سنت کے مطابق کیا چیز کہ آپ اگلے کا فائدہ سوچیں آپ کو اللہ فائدہ دے گا آپ اگلے کا فائدہ سوچو انڈریکل آپ کو فائدہ ہوگا تو یہ جو ترقی ہے نا اس میں اللہ کی نصرت اور سپورٹ ہونا بہت ضروری ہے اگر میں کسی کا آج ایک بندے کا مجھے اپلیکیشن آئی ریفانڈ کی کہ جی مجھے ہرٹ اٹیک ہو گیا مجھے دو لاکھ رپے ہیں واپس کرنے بیریہ میں روز گارڈن پلات کا بیانہ تھا وہ میں نے اس پر ویڈیو بھی ایک بنائی تو وہ انسانیت ایک چیز ہے نا انسانیت کے ناچے اس کو دو لاکھ واپس کر دیا کہ کیا پتہ ہو ریل میں اس کو ہو مجھے کیا پتہ ہے یا نہیں ہے لیکن ہم نے واپس کر دیا تو لوگوں کا جب تک آپ لوگوں کے لئے دلوں میں درد نہیں رکھیں گے اللہ آپ کے لئے رحم کی نظر سے آپ کو نہیں دیکھے گا اور ہمیشہ یاد رکھیں کاروبار بھی سارے کرتے ہیں ترقی ایک آدھ دو بندے کرتے ہیں کیونکہ اللہ کی نصرت اور رحم اور اللہ کا نظر کیونکہ اللہ کے خزانے بے شمار ہیں جس کو جتنا چاہے سپورٹ کر لیں کسی کو محتاج جو ہے نہیں اور پھر اللہ کی نصرت یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں یہ ڈال لیتا ہے کہ بھئی خان صاحب سے جا کے پلات لے لیں آدھ دل سے جا کے پلات لے لیں جمیل سے جا کے پلات لے لیں یہ اللہ دلوں میں ڈالتا ہے نا ویڈیو ٹک ٹاک یا فیس بک پہ تو نہیں جاری ویڈیو تو سب دیکھ رہے ہیں دلوں میں کون ڈالنے والا ہے بات اللہ اللہ دل میں ڈالتا ہے کیا ہے اس بندے سر دل آپ کا پیزنس خود ہی بڑھے گا وہ کیوں کیونکہ آگر آپ نے نیت ٹھیک رکھی ہے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ نیت ہو کیا ہے بھائی بھائی کو پلات دی رہا سب سے پہلے دل کرتا ہے زبا کر دو اپنے جائز منافع کے اوپر اکتفاہ نہیں کر رہے ہیں مسئلہ یہ سارے بڑا ہے کہ ہم اپنے جائز منافع خوری میں خوش نہیں ہیں ہم نجائز میں اس لیے خوش ہیں کہ زیادہ ہو جلدی جلدی ویٹ لوں ڈالے لوں وہ لوں وہ لوں اور جلدی ملک ریاض بن جاؤ ملک ریاض بورے پاکستان میں ایک ہے نہ دوسرا آئے گا نہ دوسرا بن سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے جو جب تک شاٹکٹوں کے چکروں میں انسان ترقی نہیں کر سکتا اللہ پاک ہم سب کو حلال رزق دے اور بے شمار دے اللہ کے بڑے خزانے ہیں